جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا شماس بن عثمان دا جنازہ میں نہیں پڑھانا اس تو پہلے گل سوڑ لاؤ کہ او لوگ جڑے حضور انہوں چھڑ کے گیسن اے عبداللہ بن عبائی میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو جناب عہد والا چلے نا کہ عبداللہ بن عبائی مقام شوت اے ڈیڑھ میل بردہ اتن میل عہدیں ڈیڑھ میل مقام شوت ہے عبداللہ بن عبائی آپ نے تریسو ساتھی ہے نا مقام شوت تو واپس آنے لگا کہنے لگا اے جنگ نہیں ہونی اے جناب بڑا پاور شوئے اے جناب قوت دا مظاہرہ اے جنگ جو نہیں ہونی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنی جا رہا ہے کہ اے جناب مقام شوت تو واپس آ گیا حضور انہوں چھڑ کے کہ میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے غلام دا اے اظہار وفا دیکھا نا تو عشرے کا وجہ رسول اللہ میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے دا چہرہ اتا ہوئے نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہمیشہ جب میرے رہا حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھیا غلام دا اظہار وفا سنکے اور ادھر منافق اور ڈیڑھ میل بھی نہیں چلیا جنا دلو منیازی نا انہیں کیا حکم دیو جدر کہو گے چلے چلانگے جڑے منافق سن نا پچھے نمازہ بھی پڑھتے سن پچھے جناب کراویہ بھی پڑھتے سن اور جناب پچھے جناب جمعہ بھی پڑھتے سن اور پچھے جناب عیدہ بھی پڑھتے سن پچھے جنازے بھی پڑھتے سن روزے بھی رکھتے سن زکاة بھی دین دے سن اے عبداللہ بن عبی اور میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے اس واسطے گل چنائی گے تو انہوں پتہ لگ جائے کہ حضور رو چھڑ کے واپس آیا سی اور عبداللہ دن آیا سی عبداللہ دن حضور رو چھڑ کے واپس آیا حضرت شماس بن عثمان میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں دے سامنے جاتا حضرت شماس بن عثمان دا جنابہ آیا نا صحابہ نے کہا حضور جنابہ پڑھائیے حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان دا جنابہ نہیں پڑھانا انہوں نے عرض کی دی یا رسول اللہ اے مومن مریا مسلمان مریا اللہ اور اس نے رسول دے ایمان رکھتے ہو یا دنیا تو شہید ہویا تو اسی عثمان جنابہ کیوں نہیں پڑھایا میرے آکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میرے صحابہ اے گل نہیں اے گل نہیں شماس بن عثمان جدو سارے کافر تلوار لے کے تلوارا لے کے میرے ہوتے مدانے ہو چھٹوٹے نہ شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومن لگا اس طرح گھومن لگا اپنی جان دی پرواہ کی تے بغیر کجھ بے کے بغیر کہ کوئی تلوار حضور دے گرد نہ جاوے اس طرح گرد گھومن لگا فرمایا اپنے نبی دی عزت دے اتے پیرا دے کے نماز جنادہ اس وقت پڑھائی جان دی کہ بلندی یہ دھنا جات ہوئے فرمایا شماس بن عثمان نے اپنے نبی دی عزت دے پیرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا کہ اس طرح کیوں مقام ہی کوئی نہیں اپنے نبی دی عزت دے پیرا دے کے جنت جو مقام حاصل کر لیا جس نے مقام ہی کوئی نہیں اے دیکھو حضرت شماس بن عثمان اور بابا جی نے تطبیق کی تیسی حدیث دی کہ این اس وقت جدو میرے آقا و مولا تے تلوارا نال حملہ کی تا کافرہ نے این اس وقت مسجد نبی اے سارے بیٹھے جی مسجد نبی مسجد نبی عبداللہ بن عبائی این اس وقت ایک نماغ پڑھ رہا جدو زہر دا ٹیم حضورت حملہ ہویا تلوارا نال کہ عبداللہ بن عبائی حضورت چھڑ کے مسجد نبی نماغ پڑھ رہا سی اور حضرت شماس بن عثمان حضورت دی عزت پیرا دے رہا سن اور اہدر سنو جدو عبداللہ بن عبائی مرن لگا انہیں کہا یا رسول اللہ میرے کو اٹھا کرتا چاہیئے تھا اور جدو مر گیا جنادہ بھی پڑھائی دعائے بخشش بھی منگی اللہ تعالی نے تران فرمایا میرے حبیب جے ستر واری بھی بخشش منگونا ایک توہنوں چھڑ کے نماغ پڑھن گیا ایک توہنوں چھڑ کے نماغ پڑھن گیا انتی بخشش اسا نہیں کرنی کہ جڑے جناب سارک کو چھڑ کے تو عڈی عزت پیرا دے رہا سن اسی جنت جو مقام دیتا کیوں شماس بن عثمان دو کہ کوئی جائے نہیں سکتا اے ہے تو آیا نہ ترتے کیوں بد نصیبہ آزارہ رنگاں بچ رنگے دے محمد